بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد یاکوب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تاریخ جانو ناظرین آج ہمارا موضوع کلام ہے نواب خیربخش مری نواب خیربخش مری 28 فروری 1939 کو نواب محرولا خان مری کے ہاں کولو کے مرکزی مقام کہان میں پیدا ہوئے جن کا نام اپنے دادا خیربخش کے نام کی نسبت پر خیربخش رکھا گیا آپ نے ابتدائی تعلیم کہان میں ہی حاصل کی بعد ازاں کوئٹا میں زیر تعلیم رہے اور پھر ایچیسن کالیج لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی نواب خیربخش مری 1950 میں مری قبیلے کا سردار بنے اور پھر بلوچستان کی سیاست میں سرگرم رہے پاکستان کے قیام پر اس کے ساتھ ریاست اقلات کے متنازع الہاق کے بعد جن چار اشخاص نے بلوچ سیاست کو نظریاتی اور مضاہمتی سمتیں دی ہیں ان میں غوث بخش بزنجو نواب اکبر خان بگٹی اتاولہ مینگل اور نواب خیربخش مری شامل ہیں اپنی شخصیت نظریات اور حکمت عملی کے لحاظ سے نواب خیربخش مری بہت مختلف تھے وہ ایک مہم جو شخص تھے نیشنل عوامی پارٹی سے منسلک رہنے کے باوجود انہوں نے کبھی پارٹی کی سیاست نہیں کی وہ ایسی پارٹی سے وابستہ تو تھے جو پاکستان میں ازاد بلوچستان کی جد و جہد کا حصہ رہے آپ پہلی بار 1962 میں ایمینے بنے اور دوسری بار 1970 میں الیکشن جیت کر پھر ایمینے بنے جب ظلفکار علی وٹو کی حکومت بنی تو نیشنل عوامی پارٹی کو صبح سرحد اور بلوچستان میں گورنر کے اہتے دینے کا معاہدہ ہوا غوث بخش بزنجو نے نواب خیربخش مری کو گورنری کی پیشکرش کی تو انہوں نے انکار کیا وجہ یہی تھی کہ وہ شروع ہی سے پاکستان کی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے نواب خیربخش مری 1970 کی دہائی میں بلوچوں کی مسلح جد و جہد کے میماروں میں سے تھے نواب خیربخش مری نے 1973 کے آئین پر بھی دستخط کرنے سے انکار کیا جبکہ نیشنل عوامی پارٹی کی باقی قیادت اسے قبول کر چکی تھی بعد میں ظلفکار علی وٹو نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی اور جن قائدین کو گرفتار کر کے حیدر آباد جیل میں ڈالا ان میں نواب خیربخش مری بھی شامل تھے جب ظلفکار علی وٹو کی حکومت ختم ہوئی اور 1977 میں زیاالحق نے حکومت اپنے ہاتھ میں لیا تب نواب خیربخش مری کو رہا کیا گیا رہائی کے بعد نواب خیربخش مری اپنے قبیلے کے ہمراہ بلوچستان چلے گئے 1970 کی دہائی میں لڑی جانے والی جنگ کی نتیجے میں مری قبیلے کی ایک بڑی تعداد نے افغانستان ہجرت کی تھی نواب خیربخش مری بھی 1982 میں افغانستان چلے گئے اور اپنے قبیلے اور تنظیم کے ساتھیوں کے ساتھ بارہ برس تک افغانستان میں رہے لیکن جب افغانستان میں افغان صدر ڈاکٹر نجیب کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ان کی جگہ مجاہدین کی حکومت قائم ہوئی تو مجاہدین نے نواب خیربخش مری اور ان کے قبیلے کو فوری طور پر کابل چھوڑنے پر مجبور کیا ان حالات میں نواب خیربخش مری اور ان کے قبیلے کا افغانستان میں مزید قیام کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا نواب خیربخش مری کی زندگی خطرے میں تھی ان کے بارے میں دیگر بلوچ اقوام میں سخت تشویش بڑھ گئی تو نواب اکبر بکٹی نے فوری طور پر سیاسی جماعتوں اور بی ایس او کے جوانوں کو متحد کیا سردار مری اور ان کے قبیلے کی بحفاظت واپسی کے لیے کوئیٹا اور بلوچستان کے دیگر شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی مظاہرے کیے اور ان کی بحفاظت وطن واپسی کے لیے حکومت پر تباہو ڈالا بلاخر نواب خیربخش مری بما اپنے اہل خانہ کے پاکستانی فضائیہ کے سیون تھرتی تیارے میں ستارہ جون انیس سو بیانوے کو کوئیٹا ائرپورٹ پہنچے جب نواب خیربخش مری ائرپورٹ سے باہر آئے تو باہر کڑے ہزاروں کی تعداد میں عوام نے ان کا والہانہ استقبال کیا خیربخش مری نے اپنے مختصر خطاب میں پرجوش استقبال کرنے پر عوام کا شکریہ آدھا کیا اور کہا آپ کا پیار اور خلوص دے کر مجھے بے حد خوشی ہوئی یہ بلوچ عوام کا اپنے وطن سے محبت اور عقیدے کا اظہار ہے ظلفکار علی بھٹو نے اپنی بیٹی بینظیر بھٹو کو جیل سے اپنے آخری خط میں لکھا کہ اگر کبھی نواب خیربخش مری سے ملاقات ہو تو میری طرف سے معافی مانگ لینا اور ان سے کہنا کہ میں مجبور تھا دوہزار ساتھ میں جب بینظیر بھٹو جلاوطنی کے بعد پاکستان لوٹی تو نواب خیربخش مری کے بیٹے بالاج مری کی فاتحہ پڑنے کے لیے ان کے ہاں گئی اس موقع پر جنرل مشرف کی آمریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بینظیر بھٹو نے کہا کہ مری صاحب آمریتوں میں ایسا ظلم ہوتا ہے نواب خیربخش مری نے تنزیہ جواب دیا کہ ہاں آپ کے والد کے دور میں بھی یہی ہوا تھا نواب مری سیاست اور نظریے میں جس قدر سخت گیر تھے میل ملاب اور گفتگو میں اتنے ہی نرم مزاج تھے ہر جملے کو تول تول کر ادا کرتے تھے اور استلاحات کا استعمال سوچ سمجھ کر کرتے تھے تاکہ سیاسی معانی بدل نہ جائیں اسی لیے طویل عرصے تک وہ صحافیوں سے دور رہے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ صحافی ان کے الفاظ کے اصلی معانی نہیں سمجھ باتے جب نواب اکبر خان بگٹی کو ہلاک کیا گیا تو بی بی سی کے ایک نمائن دے نے نواب خیربخش مری سے ان کا رد عمل جاننا چاہا تو لہجے میں ٹھہراو کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ شاید اکبر خان کے فکری ارتکا کا مسئلہ تھا معانی یہ کہ نواب اکبر خان بگٹی آخری عمر میں یہ بات سمجھے کہ مسئلہ جد و جہد آخری راستہ ہے بلوچستان میں جاری مسئلہ جد و جہد کی نظریاتی بنیاد نواب خیربخش مری نے ڈالی بی بی سی کے ایک نامہ نگار لکھتے ہیں کہ میں نے جب ایک ملاقات میں نواب خیربخش مری سے پوچھا کہ ماضی اور آج کے مسئلہ جد و جہد میں کیا فرق ہے تو انہوں نے کہا کہ اس بار مسئلہ جد و جہد کی مدت طویل ہوگی نواب خیربخش مری کی سیاست تنقید کی زد میں رہی ان کے بیٹے بالاچ مری میدان جنگ میں لڑے اور مارے گئے لیکن مسئلہ جد و جہد کے میمار اور دائی ہونے کے باوجود نواب خیربخش مری کبھی بھی خود نہیں لڑے انہوں نے مریوں کو گولی چلانے کی ترغیب تو دی لیکن کلم چلانے کی نہیں نواب خیربخش مری کی فکری اور نظریاتی جنگ کی قیمت انہوں نے خود کم مگر ان کے قبیلوں اور ہم فکر ساتھیوں نے زیادہ آدھا کی وہ بیق وقت مارکسسٹ بھی تھے اور بلوچ قوم پرست بھی کبائلی بھی اور ایک لحاظ سے نسل پرست بھی یہ چار صلاحیتیں ان کی شخصیت میں گھل مل گئی تھی جس کے نتیجے میں کئی پیچیدگیاں بھی پیدا ہوں انتظادات کے باوجود حقیقت یہ بھی ہے کہ نواب خیربخش مری وفات تو پا گئے ہیں لیکن ان کا فکری اور نظریاتی اندھن شاید بلوچوں کو طویل عرصے تک توانائی بخشے گا نواب خیربخش مری 88 سال کے عمر میں کلیل علالت کے بعد 10 جون 2014 کی شب کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے ان کی تدفین کوئٹا میں ہزار گنجی کے علاقے نیو کہان کے شہدہ قبرستان میں کی گئی جہاں لاکھوں افراد نے ان کے جنازے میں شرکت کی یقینا ہمارے آج کے اس ویڈیو سے آپ نواب خیربخش مری کے بارے میں بہت کچھ جان گئے ہوں گے اگر آپ اب تک ہمارے سبسکرائبر نہیں تو ابھی ہمارے اس چینل تاریخ جانو و لاکس کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں ملتے ہیں کسی اور مضمون کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ